محض الحجہ کے دس دنوں کے بارے میں ضروری باتیں بیان کی جائیں گی آج تو انشاءاللہ تعالیٰ محض الحجہ کے شروع کے جو دس دن ہیں اس کے مطالق جو فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہیں وہ پڑھ کر انشاءاللہ سنائے جائیں گے اور ان کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسی میں انشاءاللہ تکبیر تشریح کے حکام بھی آ جائیں گے اور دوسرے منگل کو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے فضائل وغیرہ بتائے جائیں گے اللہ جللہ شانہو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور ان کی شان رحمان و رحیم ہونا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں کا خیر خواہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اصلاً اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے اپنی رحمت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اپنی رحمتوں سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اصل حادت رحمت شفقت درگزر اور معاف کرنا ہے جب کوئی حس سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائے قلعہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما افعلو اللہ بیعذابکو ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے انشکرتم و آمنتم اگر تمہیں ایمان لاؤ اور شکر بجا لاؤ شکر بجا لانے کا مطلب ہے تابع داری کرو فما برداری کرو کیونکہ اصل شکر آزا و جوارے کو تابع دار بنانے سے عدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس قدر اپنی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو وقانن لاؤ شاکرن علیمہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے قدردان اور خوب ہی تمہاری نیکیوں کو جاننے والے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بندوں پر مہربان نہیں نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے عجر و ثواب عطا کرنے کے لیے مغفرت و بخشش فرمانے کے لیے دوزخ سے بری کرنے کے لیے جنت عطا کرنے کے لیے سال میں وقتاً فوقتاً خاص خاص اوقات خاص خاص دن خاص خاص عزاتیں خاص خاص عاشریں اور خاص خاص مہینیں عطا فرماتے رہتے ہیں رنزان مبارک کا مہینہ سبھی جانت اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے مغفرتوں کی بارش کا مہینہ ہے دوزخ سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے جنت عطا فرمانے کا مہینہ ہے بہانے بہانے بخشنے کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک کے بعد شبال میں چھے روز اللہ باک نے ایسے رکھے ہیں کہ اگر کوئی ان کو رکھ لے تو تیس روز رمضان کے اور چھے روز شبال کے کل چھتیس روزے کوئی رکھے اللہ تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمان اور درمیان میں ذلقادہ کا مہینہ گزرا اب اللہ باک نے ذلہجہ کا شروع کے دس دن عطا فرما دی یہ دس دن اسلام میں خاص دن ہیں یہ دس راتیں ہیں دس دن ہیں بہت خاصل خاص ہیں یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے راتوں کی الگ فضیلت رکھی ہے دن کی الگ فضیلت رکھی ہے اور مجموعی طور پر ان دس دنوں میں عبادت کا خاص ثواب رکھا ہے اور خاص ثواب عطا فرمایا ہے بقیت کا دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن بنایا ہے مسردت کا دن بنایا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حکم دیا ہے جس کا بے حد عجر و ثواب ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے یہ خاص دن ہمیں عطا فرما دی کہ ان دنوں میں تھوڑا سا عمل کرو بے اندازہ عجر و ثواب کماؤ اور عجر و ثواب ملنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ خوشنودی نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملنا مغفرت ملنا اور معاف فرمانا اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمانا اس لئے ہم سب کو اس وقت ان دس دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور ان کی عظمت کو پہچاننا چاہیے جاننا چاہیے اور اپنے آپ کو ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے عبادت کے لئے تعبیداری کے لئے خوب تیار کرنا چاہیے اور پھر جیسے ہی یہ مبارک لیل و نہار شروع ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا لینا چاہیے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان دس دنوں میں کیا ہوئے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندید ہو یعنی ان دس دنوں میں کیا ہوئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے یہ سن کر صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیا ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیا ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ ایک کوئی آدمی اپنی جان مال دونوں لے کر جہاد کے لئے نکلے اور دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے تو بے شک شہید کا درجہ ان دنوں میں کیوئے عمل سے بڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں اب دیکھو ہمارے دین میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے دین میں جہاد کا درجہ ایسا ہے جیسے زمین پر پہاڑ کی چوٹی یا جیسے اونٹ کی جسم میں کوہان بہت اونچا ہوتا ہے ایسے زمین کے اندر پہاڑ کے چوٹی سب سے اونچی ہوتی تو جیسے وہ سر بلند ہے ایسے جہاد بھی ہمارے دین میں نہایت بلند اور بہت زیادہ باعث حجر و ثواب عمل ہے یہ لیکن یہ دس دن ایسے بابرکت ہیں کہ ان میں کیا ہوا نیک عمل جہاد سے بھی بڑھتا ہے اس لئے ان دس دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے بہت ہی زیادہ ذکر کرنا چاہیے بہت ہی تلاوت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بے انتہا بچنا چاہیے اور یاد الہی میں مشغور رہنا چاہیے اب چونکہ یہ دس دن بہت مبارک ہیں تو اس لئے دوسری عدیث میں ان دس دنوں میں ذکر اللہ کا صرف سے کرنے کی ترغیب ہے چنانچہ حجر ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشرہ ذلہجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے نہ ان دونوں کے عمل سے نہ ان دنوں کے عمل سے کسے اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے لہذا تم ان دنوں میں کسرت سے تسبیح تحمید تکبیر کہا کرو تسبیح کے معنی آتے ہیں سبحان اللہ پڑھنا تسبیح کے معنی آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا تحلیل کے معنی آتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنے کو اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ 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 کہنے کو یہ چاروں قلمیں انتہائی مبارک قلمیں ہیں جن کا بڑا عجر اور بڑا ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تو ان دس دنوں میں اس حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کلمات کو قصر سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو کیونکہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی راضی ہوتے ہیں اور بے اندازہ عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو یہ راتیں اور یہ دن یہ عبادت کے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنے کے ہیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے ہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے ہیں یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں تو جو ان کی قصرت کرے گا وہ بھی اللہ تعالی کیاں محبوب ہو جائے گا اور اس کو ان کے پڑھنے کا سواب عظیم انشاء اللہ تعالی ہاؤسیل ہوگا علمان نے لکھا ہے کہ جتنے کلمات اللہ تعالی کو یاد کرنے کے ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالی کو پکارتا ہے اور اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے ان سب میں یہ چار کلمیں ان کے سردار ہیں یعنی باقی سارے کلمات ان کے نیچے ہیں یہ سب سے بالا ہیں سب سے اونچے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ نہیں ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے یہی فضیلت کم نہیں ہے بہت بڑی فضیلت ہے لہذا ان دس دنوں میں خاص طور پر ہمیں ان چار کلمات کو کسر سے پڑھنا ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دن بھر میں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ ہر مسلمان مرد و عد کو پانچ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو یہ پابندی سے پڑھنی چاہیے مردوں کو پانچ نمازیں با جماعت ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے عردوں کو اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحب میں پانچ نمازیں ادا کرنی چاہیے مردوں کو نماز نہ قضا کرنی چاہیے نہ جماعت چھوڑنی چاہیے عردوں کو بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں جو ہر مسلمان مرد و عد کو ادا کرنی ہوتی ہیں تو ان نمازوں سے پہلے یا ان نمازوں کے بعد ہم ان کی کم از کم ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں مزید بہتر ہے کہ دو دو تسبیح پڑھ لیں اور بہتر ہے کہ تین تین تسبیح پڑھ لیں اور بہتر ہے کہ چار چار یا پانچ پانچ تسبیح پڑھ لیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آزان ہوتے یہ سب کام چھوڑ کر کہ مسجد میں حاضر ہو جائیں اور موقع ملے تو جماعت سے پہلے پڑھ لیں ورنہ جماعت کے بعد سنتوں نقلوں سے فارغ ہو کر کے کم از کم ایک تسبیح دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ تسبیح پڑھ لیں اس سے بھی انشاءاللہ ان کلمات کی کسرت ہو جائے گی ایک طریقت ہوئی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر وز زبان پر ان کلمات کو رکھیں کبھی سبحان اللہ ہی سبحان اللہ پڑھتے رہے ہیں کبھی الحمدللہ پڑھتے رہے ہیں کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہے ہیں کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے ہیں اور ایک تیسی صورت اور بھی جو ذرا اور زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے نمازوں کے بعد تو ان کے ایک دو دو تین تین تسبیحات جیسے 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 جس کو فرصتوں پڑھ لیا کریں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کسر سے پڑھیں وجہ ہے کہ ایک کلمے کو کسر سے پڑھنا بندے کے لئے ذرا آسان ہے اس میں بھول کم ہوتی ہے اور ان چار کلموں میں بھی لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے حدیث میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ بیٹھتے تو ہر وقت لا الہ الا اللہ قسر سے پڑھتے رہے اور ہر نماز کے بعد یہ نماز سے پہلے ان چاروں کلمات کی ایک ایک دو دو تین تین تسبیحات پڑھتے رہے تو یہ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا جو افضل ذکر ہیں اور ہر نماز کے بعد یہ اس سے پہلے یہ چاروں کلمات کی ایک تسبیح بھی ہو جائے گی یہ دن بھی بہت ہی عظمت والے ہیں اور برکت والے ہیں ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بھی باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کیا محبوب ہے ایسی یہ کلمات بھی سب سے زیادہ محبوب اور تمام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کلمات کے یہ سردار ہیں تو جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت جلدی مقرب بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا مستحق بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا نصیب ہوگی یہ ہماری زندگی کے مقصد یہ دس جن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لئے عطا فرمائے ان چار کلمات کی میں الگ سے بھی فضلت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بعض احادیث کے اندر آئی ہے اور آپ وہ احادیثیں سنتے بھی رہتے ہیں مگر بھئی سن کر کوئی سن نہ ہو جائے کوئی یہ نگا ہے ہم نے تو سن رکھا سننے سے کیا فائدہ کر کے دکھاؤ سن کر سن نہ ہو جائے کوئی حرکت میں آئے اور پڑھنا شروع کریں اور پڑھتا ہی رہے بس یہی عارض ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرو یہی عارض ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرو تیرے کوچھ میں نہ سہی مگر تیرے رہ گزر پہ مدار یہ ہے جاگنا کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آج میں دنیا سے جائے بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بھی قرار کو قرار آ گیا لپے دمِ آخیر تیرا نام آ گیا لپے دمِ آخیر تیرا نام آ گیا اکھڑا ہوا یہ ساس بڑا کام آ گیا تو بجو بیداری میں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو معمول بنا لے گا اور ذکراللہ یہ کسرت اپنی زبان سے اور دل سے جاری کرے گا تو انشاءاللہ مر کے وہ بھی خود بخود زبان پر کلمہ آ جائے تو ایک مرتبہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ اہد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر لیا کرے صحابہ نے ایسا کہ یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے اس لیے کہ اہد پہاڑ تو مدینے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے اور پہاڑ کتنا وزنی اور کتنا باری ہوتا ہے اس کے برابر کس میں طاقت ہے روزانہ عمل کرنے کی آپ نے فرمایا نہیں ہر آدمی طاقت رکھتا ہے ہر آدمی دو روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے صحابہ نے ارزگیہ حضور اسی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ کے ثواب اہد پہاڑ کے برابر ہے لا جائے اللہ کے ثواب اہد پہاڑ کے برابر ہے الحمدللہ کے ثواب اہد پہاڑ کے برابر ہے اللہ اکبر کے ثواب اہد سے بھی زیادہ ہے چاروں میں آپ نے ثواب زیادہ بتلا ہے سبحان اللہ کے سواب اہت پہاڑ سے زیادہ ہے اللہ اکبر کے سواب بھی اہت پہاڑ سے زیادہ ہے الحمدللہ کے سواب بھی اہت پہاڑ سے زیادہ ہے لا الہ اللہ کے سواب بھی اہت پہاڑ سے کے گزن سے زیادہ ہے مجھے کہ پہاڑ کی کیا حق جاتا ہے اللہ کے نام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر تو کسی چیز میں بھی گزن نہیں زمین و آسمان بھی کچھ نہیں ہے اس کے آئے اہت پہا کی تو کیا حقیقت ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں کہ بندہ اگر اخلاص سے ان کلمات کو پڑھے تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے ایسی ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے کسی نے حد اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے سو غلام آزاد کی پھر فرمایت میں سو مرتبہ الحمدللہ پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے سو گھوڑے ماہ ساد و سامان کے جہاد کے لئے دے دی سو گھوڑے ماہ ساد و سامان کے جہاد کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں دے دی اور سو مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے سو اونٹ قربانی میں زبے کیا اور وہ خبول ہو گئے سو اونٹ اور فرمایا لا علیہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب اتنا ہیں کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے یہ ثواب سے بھر جاتا ہے زمین سے دیکھا آسمان تک پانس سال کی مصافت ہے زمین سے دیکھا آسمان تک کہ خلا کتنا بڑا ہے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب زمین سے آسمان اصوادہ لا علا اللہ پڑھنے سے ثواب سے بھر جاتا ہے تو یہ اتنا ہوں انچا کلمہ ہیں بھئی تو چاروں کلمات کا یہ ثواب روزانہ ہیں دس جنوں کے ساتھ یہ ثواب خاص نہیں یہ اس کا عام ثواب ہے اس لئے ہمیں ساری زندگی ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنانے چاہیے کم سے کم تصویر فاطمی کی تو عادت ہمیں ضرور ہو جانی چاہیے تصویر فاطمی عام تو پر بھی وہ دو وقت میں پڑھی جاتی ہیں فجر میں پڑھتے ہیں اور اصل میں پڑھتے ہیں کیونکہ فجر کے بعد سنتیں نہیں ہیں اصل کے بعد بھی سنتیں نہیں ہیں مگر ہمیں پانچوں نمازوں میں اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں اور ان دنوں میں میں نے ارز کیا کہ سو سو دفعہ کر لو تو سو سو مرتبہ پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے بتاؤ تو یہ چار کلمات ہیں جن کی حضور نے اس حدیث میں ان دس دنوں کے اندر کسرت کرنے کی تلقین فرمائی ہے تو اب ہم اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور وہ تیاری پہلے سے ہوتی ہے وقت کے وقت تو مشکل ہوتی ہے بھائیٹرین میں بیٹھنے کے لئے اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو پہلے سے ٹکٹ لوگے نہیں لوگے سیٹ بک کرائیں گے نہیں کرائیں گے تب تو آسان ہوگا سفر کرنا اور جب تینتیس نے لے گی آپ بھاگم بھاگ آپ اسٹیشن پر پہنچیں اور اب نہ ٹکٹ ملے نہ سیٹ ملے کیوں ہم نے این وقت پہ تیاری کیا اور ارادہ کیا سفر کا تو لٹک پٹک کا چلے گا گر پڑے تو گئے یہ کوئی تیاری تھوڑی ہے پہلے سے تیاری شروع تھی پہلے سے تیاری یہ ہے کہ ابھی سے ہی اس کا معمول بنانا شروع کر دیں ابھی سے سو سو مرتبہ ہن نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں پھر جب یہ مبارک دن راج شروع ہو تو پھر دو سو مرتبہ ہن نماز کے بعد تین سو مرتبہ جیسی جس کو فرصت ہو اور ابھی سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو پھر جب یہ دن آئیں گے تو پھر اور زیادہ توجہ و دھیان سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ایک عمل تو یہ ہو گیا بھئی کہ ان دس دنوں میں ذکر اللہ کا سر سے کرنا ہے اور یہ چار کلمات تمام اذکار کا سردار ہیں اور ان کی یہ بڑی فضیلت ہے جس کے ہم محتاج ہیں اس لئے ان کو ہم ابھی سے شروع کر دیں ایک روایت میں حضرت اب حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے ندیق اشرہ ذلہجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو کیونکہ اشرہ ذلہجہ میں سے ہر دن کا روضہ ایک سال کے روضوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اب اس میں دو فضیلتیں اس دس دنوں کی معلوم ہوئی ایک دن کی فضیلت اور ایک رات کی فضیلت دن کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس میں نو روضے ہیں یکم سے لے کر کے نو ذلہجہ تک کیونکہ دن ذلہجہ تو بقرہیت کرتے ہیں اور اس دن روضے رکھنا حرام ہے لہذا نو دن ہیں یہ تو اگر کوئی نو دن کے روضے رکھے گا تو نو سال روضے رکھنے کا سواب ملے گا ایک دن کا روضہ ایک سال کے روضوں کے برابر ہے کس قدر دہو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ سواب رمضان شیف میں ملتا ہے جب پورے رمضان روضے رکھے اور چھ شف وال کے روضے رکھے تو اس کو ایک سال کے روضے رکھنے کا سواب ملتا ہے کیونکہ چھتیس روزے ہو جاتے ہیں اور ہر نیکی ہمارے دین میں کم سے کم دس گناہ ہے تو چھتیس کو تین سے د subt countryside سال میں تین سو ساٹھ دن ہوتا ہے تو وہاں چھتیس روضے رکھنے پر ایک سال کے روضے کا سواب ہے یہاں ایک دن کا روضے رکھنے پر ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے یہ دو اللہ تعالیٰ کی رحمت دے گا اور ان کی عنایت اپنے بندوں پر دے گا لیکن بھئی جس کی ذمہ قضا روزے ہیں وہ پہلے قضا رکھے گا کیونکہ یہ نفلیں وہ فرض ہیں اور فرض مقدم ہے نفل پر جیسے کہ عورتوں کے بھی کچھ روزے قضا ہو جاتے ہیں خدرت عدر کی بنا پر اور بعض مردوں کے بھی بیماری کی وجہ سے یہ سفر کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں تو اگر کسی کے روزے قضا ہیں تو وہ نو دن میں قضا روزے رکھے نو قضا روزے رکھ لے اور ضمن ان روزوں کی نیت بھی کر لے تو عدا تو ہوگا قضا روزہ رکھا جائے قضا روزہ لیکن نیت کرنے کا انشاءاللہ ثواب ملتا ہے لیکن جس کے ذمہ روزے قضا نہ ہو تو پھر اس کو حمد کرنی چاہیے اور نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ذرا سے محنت اور ذرا سے توجہ سے ایک روزہ رکھو اور ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے یہ تو دن کی فضیلت ہو گئی اور راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اور شب قدر کی عبادت کا ثواب تیس ہزار راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے کیونکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا شب قدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے یعنی ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے تو ایک ہزار مہینے میں تیس ہزار راتیں تو ہوں گی نا بھئی لہذا شبہ قدر کا ثواب تیس ہزار راتوں کی عبادت سے زیادہ ہے یہ ثواب یہاں ایک رات میں اللہ تعالیٰ احطا فرمانے lots tenth ہزار راتیں ہوں کہاں ایک رات اور پھر ایک نہیں پھر نو راتیں اللہ پاکت نے عطا فرمانے بلکہ دس راتیں ہیں احطان تو دس ہیں کیونکہ عید کی جو رات ہے وہ بھی عبادت کی رات ہے اس کی عبادت کا ثواب بھی شبہ قدر کے برابر ہے دس راتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لئے قرآن شریف میں صدر فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دس راتوں کو قسم کھائی وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِنْ عَاشِرِينَ قسم فجر کی اور دس راتوں کی ان دس راتوں سے یہ دس راتیں ذو الحجہ کے شروع کی مرادیں تو یہ اہم ہے تبیت اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے بسم اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی ان کی قدر پیدا ہو جائے اور پھر راتوں کی یہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے سائی رات جاگنا بھی شرط نہیں ہے بہتر ضرور ہے شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے اگر اتنا بھی کوئی کر لے کہ مغرب اور عشار و فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ سائی رات جاگ کر عبادت کرنے کا سواب مل جائے گا اس لئے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس نے عشار کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی تو عشار کی نماز پڑھنے سے آدھی رات جاگنے کا سواب ہو گیا فجر کی نماز باج نماز پڑھنے سے آدھی رات جاگنے کا سواب ہے پوری رات سواب جاگنے کا ہو گیا جس لئے مغرب عشار فجر جماعت سے پڑھے پھر مغرب کے بعد بھی کچھ عبادت کر لے عبابین پڑھ لے عوامین چھے نفل تو سارے سار پڑھنے ہی چاہیے ان دنوں میں کچھ زیادہ پڑھ لے پھر شائع کے بعد بھی کچھ نوافل پڑھ لے اور تصویحات پڑھ لے پھر جا کر کے جلدی سے سو جائے اور پھر تحجد میں اڑ جائے آج کا ساڑھے چار بجے بھی آدمی اڑ جائے تو بیس پچیس منٹ مل جاتے ہیں تحجد کے وہ اتنے بھی چار بجے اڑ جائے چار بجے اڑ جائے گا تو آدم سے سہری بھی کھا سکتا ہے اور تحجد بھی پڑھ لے گا دعا بھی کر لے گا یہ تحجد کا جو رات کا آخری حصہ بڑا قیمتی وقت ہے اور یہ تو روزانہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں بس جو سویا وہ کھویا بس یہ احباب تھا جو جاگا اور اس نے اللہ تعالی کو یاد کر لیا اور اس وقت نفل پڑھ لیا دعا مانگ لیا نیک عمل کر لیا ذکر کر لیا تلاوت کر لی وہ اس نے کما لیا اللہ تعالی ہمیں کماو بنا دے بس کماو بنایا اللہ تعالی ہمیں ایک دنیا کماو ہوتا ہے ایک آخرت کماو ہوتا ہے اصل کماو آخرت کمانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرماتے ہیں شیر یاد آگیا ایک ہوگ سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے ایک ہوگ سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے ہوں جب سارا عالم سوتا ہے اللہ تعالیٰ بسنے یہ درد عطا فرمانے کہ ہم بھی رات کو اٹھنے والے بن جائیں اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر رونے والے بن جائیں اور بھیک مانگنے والے بن جائیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی اور من جانب اللہ یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہو تو ہم دے دیں کوئی توبہ کرنے والا ہو تو اسی توبہ قبول کر لیں کوئی صحت مانگنے والا ہو تو اس کو صحت دے دیں کوئی دوزخ سے آزادی مانگنے والا ہو تو ان کو اس کو آزاد کر دیں کوئی جنت مانگنے والا ہو تو اس کو جنت دے دیں یہ من جانب اللہ رات کے آخری حصے میں یہ اعلان ہوتا ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض و منع جاتے ہیں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تو پھر روزہ رکھنے کے لئے اٹھیں گے سہری کھانے ہیں تو تحجد بھی مل جائے گی انشاءال بتانے اور چار بج اٹھ جاؤ پھر سہری بھی کھالو تحجد بھی پڑھ لو معافی بھی مانگ لو توابی کر لو اور یہ تصویحات بھی پڑھ لو اللہ تعالیٰ کو یہ آج بھی کر لو اور دعائیں بھی مانگ لو اور ایک عمل ان دس دنوں کی مطالق یہ ہے اس سے پہلے یہ بات اذکر دوں کہ ان دس دنوں میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے مقرر نہیں ہے ان دس دنوں میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے ثابت نہیں ہے بلکہ ان دس دنوں میں وہی سب عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے جو روز و منظرہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو کریں اس میں نوافلی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جتنی چاہے ہم نوافل پڑھیں اور وہ معروف نفلیں جو ہم روزہ نہ پڑھتے ہیں یا پڑھنی چاہیے انہیں پڑھنا چاہیے جیسے اشراق ہے چاشت ہے ابوابین ہے سنان زوال ہیں سلادت تحجد کی نماز ہے اب تحجد کی نماز اگر کسی کو رات کے آخری حصے میں آنکھ نہ کھلتی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے محرومی تو ہے بے شک اس کے اندر لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ تحجد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی عشاء کے فرضوں کے بعد اور دو سنتوں کے بعد بیتروں سے پہلے چار نفل پڑھ لیں یا اٹھ نفل پڑھ لیں اس میں بھی آدمی کو تحجد کا سواب مل جاتا ہے اور تحجد کے فضیرت مل جاتی ہے یہ سبھی پڑھ سکتے ہیں پھر اگر آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے تو بھئی قورما بریانی بھی کھالو وہاں دال روٹی تھا ہے نا وہ تو پکیئے بلکل کہ وہی پڑھ کے سونا ہے تحجد کی نماز انشاءاللہ اٹھ گئے تو سبان اللہ نے اٹھے تو بھی پڑھ ہی ہے تو اس لئے مایوس ہونے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کوئی خاص عبادت ضروری نہیں ہے کسی در تلاوت بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ بھئی فلاں صورتوں کی تلاوت کرو یا اتنی تلاوت کرو تو جس قدر ہو سکے کرتے رہو صدقہ خیرات اپنے کرتے رہو دوسروں کے کام آتے رہو لوگوں سے خیرخواہی کی باتیں کرتے رہو دوسروں کی بھلائی سوچتے رہو جو نیکیاں عام ہیں وہی نیکیاں ان دس جنوں میں کرنی ہے مگر زیادہ سے زیادہ کرنی ہے توجہ و دھیان سے باستہ اللہ ہی کرنی ہے البتہ ایک خاص عبادت قربانی کے حوالے سے ان دس جنوں کے اندر بھی ہے اس کا ذکر آنے والی حدیث میں آ رہا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذلہجہ کا مہینہ حضور نے فرمایا جب ذلہجہ کا مہینہ شروع ہو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناکن نہ کاتے یعنی جس پر قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے کیونکہ قربانی کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس کی وجہ سے اگر قربانی واجب نہ ہو تب بھی کر لینی چاہیے اس کے لئے یہ مستحب عمل بتایا جا رہا ہے جو اس حضور کے اندر مذکور ہے کہ جس شروع کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ ذلہجہ کا چاند نظر آنے پر بقریت کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناکن نہ کاتے ناکن بھی نہ کاتے اور اپنے جسم کے بال بھی نہ کاتے جیسے سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں خط بھی بنوایا جاتا ہے اور بغل کے بال بھی لی جاتے ہیں جیسے ناپ بال وغرہ بھی لی جاتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہ لے جب قربانی کر لے پھر بیشک یہ ساتھ ہے بال ناکن کٹوائے لیکن یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر کسی نے کٹوائے لیے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن ہاں ایک فضلت سے محروم ہو جائے گا اور اس کی ایک عجیب حکمت علماء نے تحریر فرمائی ہے کہ جس شروع کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ یکم ذلحجہ سے قربانی کرنے تک بال ناکن نہ کاتے اس میں حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ حدیث آنے والی یہ آگے انشاءاللہ تعالی کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو جب پہلی مرتبہ قربانی کے جانور سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے قربانی کے جانور کی جسم سے نکل کر خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے قربانی کرنے والے کی بال بال کی بخشش ہو جاتے ہیں اس کے سارے گناہ صغیرہ اللہ تعالی کی طرف سے ماف ہو جاتے ہیں تو اگر اس نے پہلے سے بال کٹوا لیے اور ناکن قطر لیے تو یہ بال اور ناکن اس مغفرت سے محروم ہو جائیں گے یہ جب بخش جائیں گے جب جسم پر ہوں گے اس لئے مستحب یہ ہے کہ جسے قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بال اور ناکن نہ قطرے تاکہ جب قربانی ہو تو جس طریقے سے جسم کا اور حصہ اور جسم کے دیگر آزہ بخش جائیں ایسے یہ بال اور ناکن بھی بخش جائیں یہ اس میں حکمت ہے بھئی اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں اس کا اعتمام کرنا چاہیے اس کے بعد نو ذلہجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں نو تاریخ کو ذلہجہ کی نو تاریخ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں اس لئے کہ اس دن میدان عرفات میں حاجیوں کا حج ہوتا ہے اور یہ اسلام کی چوتھی سب سے بڑی عبادت ہے اس کے روزے کی بھی خاص فضیلت ہے ایک تو وہی فضیلت ہے جب ہی میں نے حاضر کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک سال کے روزوں کا سوا بطا فرمائیں گے اس کے علاوہ ایک فضیلت اور بھی ہے چنانچہ حضرت قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرائید کی نوی تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ وہاں کفارہ فرما دیں گے یعنی اس سے ایک سال پہلے ایک سال بعد کے گناہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ معافہ دیں گے یعنی گناہ صغیرہ تو گوہاں اس کی فضیلت یہ الگ سے ہو گئی الحمدللہ اس کے بعد اب آئے گی دس تاریخ کے شب عید کی بقرائید کی رات تو یہ جو بقرائید کی رات ہیں عام طور پر جیسے عید کی رات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ گھمنے پھرنے کی راتیں خوشی منانے کی اور عید کی تیاری کی رات ہیں ایسی بقرائید کی رات بھی لوگ بس خوشی کی رات سمجھتے ہیں یہ سمجھتے نہیں کہ یہ عبادت کی رات بھی ہے لیکن حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے جو اس کے متعلق میں حدیث سناتا ہوں آپ کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشش دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کا یقین دکھتے ہوئے ان کو زندہ رکھے تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے ان داتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب ہے عبادت میں گزارنا بقرائید کی شب میں بھی عبادت کرنا اور عید کی شب میں بھی عبادت کرنا یہ ہے اس رات کو زندہ رکھنا اس کا ثواب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب عام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے قیامت کی گھبرات اور ہولنگی کی وجہ سے ان دو راتوں میں جا کر عبادت کرنے والوں کے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اور وہ اس خیامت کے حول ناکی سے خوف ناکی اس کے خوف سے محفوظ رہیں گے ایسے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس شخص نے پانچ راتوں کو ذکر و عبادت سے زندہ رکھا جس شخص نے پانچ راتوں کو ذکر و عبادت سے زندہ رکھا اس کے لئے جنت واجب ہوئی اور وہ پانچ راتیں یہ ہیں آٹھ زلحجہ کی رات اور نو زلحجہ کی رات بقرائید کی رات عید الفدر کی رات اور پندرہ شابان کی رات پانچ ہو گئی اس کے بعد نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر فضل نماز کے بعد ایک مرتبہ تقبیل تشریق کہنا واجب ہے اور یہ تقبیل تشریق مردوں پر بھی واجب ہے عورتوں پر بھی واجب ہے جواز سے پڑھیں تب بھی واجب ہے اکیلے پڑھیں تب بھی واجب ہے یہاں تک کہ مسافر پر بھی واجب ہے جیسے مقیم پر واجب ہے شہر والوں پر بھی واجب ہے دھیات والوں پر بھی واجب ہے تو یہ واجب ہے وہی دو اور واجب کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے لہذا اس واجب کو یاد رکھنا چاہیے تکبیر تشریح کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کہنے کو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات کا تو معاملہ در آسان ہے کیونکہ وہ مسجدوں میں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں عام طور پر تکبیر تشریح کہنے کا معمول ہوتا ہے اور امام بھول جاتا ہے تو مقتدی یاد دلا دیتے ہیں اور مقتدی کو یاد نہیں ہوتا تو امام یاد دلا دیتا ہے جب وہ پڑھتا ہے سب کو یاد آ جاتا ہے لیکن بیچاری اور تو عورتیں بھول جاتی ہیں کیونکہ وہ گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو انہیں یاد نہیں رہتا جس کی وجہ سے اکثر انہیں بھول ہو جاتی ہے اور ترک واجب بڑا گناہ ہے ان کے لئے آسان ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تشریح لکھ کر ان کی جانماز کے سامنے دیوار پر لگا دو بس جب وہ دہیں گے تو یاد آ جائے گا جسے رمضان شریف میں لوگ سبحان زین ملکی والا ملعکود لکھ کے لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں وہ اس کا پڑھنا تو واجب نہیں ہے جائز ہے لیکن تکبیر تشریح تو واجب ہے زیادہ خواتین کو مسئلہ ہی بتا دینا چاہیے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تکبیر تشریح لکھوا کر یا کمپوز کروا کر وہ ان کو دے جائے کہ اپنے سامنے رکھو یا اپنے پاس رکھو جب نماز پڑھو اس کو دیکھ کے یاد آ جائے گا اور پھر پڑھ لیں اس طرح سے تکبیر تشریح پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آنے والے دس دنوں کی دل جہنے سے قدر کرنے کے توافیق عطا فرمائے اللہم لکل حمد لانو سی سنان علی کا انتک مہ سنی تعلیٰ نسو اللہم لکل حمد لانو سی سنان علی کا انتک مہ سنی تعلیٰ نسو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَا مِنَ الْقُوْسِرِينَ رَبَّنَا وَحَبْ لَنَا مِنَ ازْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِيٌّ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعافعنا اللہم وفقنا لما تحب وطرزا من القول والعمل والفعل والنیت والحد انکا علاقل شہن قدیم یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حیو یا قیوم یا دل جلال والاکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیاں سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیاں سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما آئندہ بھی یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ یہ مبارک لیلو نہار آنے والے ہیں مشروع ہونے والے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں ان کے اندر عامالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ اپنے ذکر کی قفر سے توفیق عطا فرمائے یا اللہ جو کلاماتِ ذکر بتایا گئے ہیں ہمیں ابھی سے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآہ پاکی تلاوت کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہماری چھوٹے بڑی ساری بیماریاں دور فرما ہم سب اور تمام مسلمانوں کی ساری چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما یا اللہ بھائی عبد الحمید صاحب کی اہلیہ کے گھٹنوں کا آپریشن ہو رہا ہے اپنی رحمت سے اس آپریشن کو کامیاب فرما یا اللہ اس اپریشن کو اپنے رحمت سے کامیاب فرما یا اللہ ہمارے ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو سیادت عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صحیح بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ جو صحیح بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دے اور ان کے آہوں کی چھنڈک بنا یار ہم الرحمن ہم کو دنیا اور آخرت میں حل فہاں آفیت کاملہ عطا فرما آفیت کاملہ عطا فرما آفیت کاملہ عطا فرما اپنے رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگیر دوزہ سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنے ناراضگیر دوزہ سے پناہ عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی سب ہم کو عطا فرما اور جنہی چیزوں سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما سب سے ہم کو پناہتا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتبالینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی محض الحجہ کے دس دنوں کے بارے میں ضروری باتیں بیان کی جائیں گے آج تو انشاءاللہ تعالی محض الحجہ کے شروع کے جو دس دن ہیں اس کے مطالق جو فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہیں وہ پڑھ کر انشاءاللہ سنائے جائیں گے اور ان کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسے میں انشاءاللہ تکبیر تشریح کے حکام بھی آ جائیں گے اور دوسرے منگل کو انشاءاللہ تعالی قربانی کے فضائل وغیرہ بتائے جائیں گے اللہ دلالہ شان ہو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور ان کی شان رحمان و رحیم ہونا اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں کا خیر خواہ نہیں ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اصلاً اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے اپنی رحمت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اپنی رحمتوں سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اصل حادت، رحمت، شفقت، درگزر اور معاف کرنا ہے جب کوئی حس سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما لیتا ہے قلعہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما افعلو اللہ بی عذابکو ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے انشکرت موامنتو اگر تمہیں ایمان لاؤ اور شکر بجال لاؤ شکر بجال لانے کے مطلب ہے تابے داری کرو حما برداری کرو کیونکہ اصل شکر آزاؤ جوارے کو تابے دار بنانے سے ادا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس قدر اپنی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو وقانن لاؤ شاکرن علیمہ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان اور خوب ہی تمہاری نیکیوں کو جاننے والے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بندوں پر مہربان نہیں نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے عجر و ثواب عطا کرنے کے لیے مغفرت و بخشش فرمانے کے لیے دوزخ سے بری کرنے کے لیے جنت عطا کرنے کے لیے سال میں وقتا فوقتا خاص خاص اوقات خاص خاص دن خاص خاص راتیں خاص خاص عاشریں اور خاص خاص مہینیں عطا فرماتے رہتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ سبیدان اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے مغفرتوں کی بارش کا مہینہ ہے دوزخ سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے جنت عطا فرمانے کا مہینہ ہے بہانے بہانے بخشنے کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک کے بعد شبوال میں چھے روزے اللہ بھاگ نے ایسے رکھے ہیں کہ اگر کوئی ان کو رکھ لے تو تیس روزے رمضان کے اور چھے روزے شبوال کے کل چھتیس روزے کوئی رکھے ہیں اللہ تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دی اور درمیان میں ذلقادہ کا مہینہ گزرا اب اللہ باکر نے ذلہجہ کا شروع کے دس دن عطا فرما دی یہ دس دن اسلام میں خاص دن ہیں یہ دس راتیں ہیں دس دن ہیں بہت خاصل خاص ہیں یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے راتوں کی الگ فضیلت رکھی دن کی الگ فضیلت رکھی ایک ایک دو دو تین تن تسبیحات جیسے جیسے جس کو فرصت ہو پڑھ لیا کریں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کسر سے پڑھیں وجہ ہے کہ ایک کلمے کو کسر سے پڑھنا بندے کیلئے ذرہ آسان ہے اس میں بھول کم ہوتی ہے اور یہ ان چار کلموں میں بھی لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہیں حدیث میں آتا ہے افضل ذکری لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قصر سے پڑھتے رہے اور ہر نماز کے بعد یہ نماز سے پہلے ان چاروں کلمات کی ایک ایک دو دو تین دن تصویحات پڑھتے رہے تو یہ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا جو عفضل ذکر ہیں اور ہر نماز کے بعد یہ اس سے پہلے یہ چاروں کلمات کی ایک تصویح بھی ہو جائے گی یہ دن بھی بہت ہی عظمت والے ہیں اور برکت والے ہیں ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بھی باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کیا محبوب ہے ایسی یہ کلمات بھی سب سے زیادہ محبوب اور تمام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کلمات کے یہ سردار ہیں تو جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت جلدی مقرب بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا مستحق بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا نصیب ہوگی یہ ہماری زندگی کے مقصد یہ دس جن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لئے عطا فرمائے ان چار کلمات کی میں الگ سے بھی فضلت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بعض احادیث کے اندر آئی ہے اور آپ وہ احادیثیں سنتے بھی رہتے ہیں مگر بھئی سن کر کوئی سن نہ ہو جائے کوئی یہ نگا ہے ہم نے تو سن رکھا سننے سے کیا فائدہ کر کے دکھاؤ سن کر سن نہ ہو جائے کوئی حرکت میں آئے اور پڑھنا شروع کریں اور پڑھتا ہی رہے بس یہی عارض ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرو یہی عارض ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرو تیرے کوچھ میں نہ سہی مگر تیرے رہ گزر پہ مدار یہ ہے جاغنا کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آج بھی دنیا سے جائے بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بھی قرار کو قرار آ گیا لپے دمِ آخیر تیرا نام آ گیا لپے دمِ آخیر تیرا نام آ گیا اکھڑا ہوا یہ ساس بڑا کام آ گیا تو بجوز بیداری میں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو معمول بنا لے گا اور ذکراللہ یہ کسرت اپنی زبان سے اور دل سے جاری کرے گا تو انشاءاللہ مر کے وقت بھی خود بخود زبان پر کلمہ آ جائے گا تو ایک مرتبہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ہے کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ اہد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر لیا کرے صحابہ نے حضرت کہا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے اس لیے کہ اہد پہاڑ تو مدینے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے اور پہاڑ کتنا وزنی اور کتنا باری ہوتا ہے اس کے برابر کس میں طاقت ہے روزانہ عمل کرنے کی آپ نے فرمایا نہیں ہر آدمی طاقت رکھتا ہے ہر آدمی دو روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے صحابہ نے ارگیاں حضور اس کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ کے ثواب اہد پہاڑ کے برابر ہے لا اجائے اللہ کے ثواب اہد پہاڑ کے برابر ہے الحمدللہ کے ثواب اہد پہاڑ کے برابر ہے اللہ حوکبر کے ثواب اہد سے بھی زیادہ ہے چاروں میں آپ نے ثواب زیادہ بتلا ہے سبحان اللہ کے سواب عورت پہار سے زیادہ ہے اللہ حکبر کے سواب بھی عورت پہار سے زیادہ ہے الحمدللہ کے سواب اور مجموعی طور پر ان دس دنوں میں عبادت کا خاص سواب رکھا ہے اور خاص سواب عطا فرمایا ہے بقیت کا دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن بنایا ہے مسردت کا دن بنایا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حکم دیا ہے جس کا بے حد عجر و سواب ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے یہ خاص دن ہمیں عطا فرما دی کہ ان دنوں میں تھوڑا سا عمل کرو بے اندازہ عجر و ثواب کماؤ اور عجر و ثواب ملنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ خوشنودی نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملنا مغفرت ملنا اور معاف فرمانا اپنی رضا اور خوشنودی سے مالہ مال کرمانا اس لئے ہم سب کو اس وقت ان دس دنوں کی بڑی قدر کرنے چاہیے اور ان کی عظمت کو پہچاننا چاہیے جاننا چاہیے اور اپنے آپ کو ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے عبادت کے لئے طابداری کے لئے خوب تیار کرنا چاہیے اور پھر جیسے ہی یہ مبارک لیل و نہار شروع ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا لینا چاہیے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان دس دنوں میں کیا ہوئے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندید ہو یعنی ان دس دنوں میں کیا ہوئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے یہ سن کر صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ ایک کوئی آدمی اپنی جان مال دونوں لے کر کے جہاد کے لئے نکلے اور دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے تو بے شک شہید کا درجہ ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ سکتا ہے بڑھنا نہیں اب دیکھو ہمارے دین میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت دین میں جہاد کا درجہ ایسا ہے جیسے زمین پر پہاڑ کی چوٹی یا جیسے اونٹ کی جسم میں کوہان جیسے اونٹ کی جسم میں کوہان بہت اونچا ہوتا ہے ایسے زمین کے اندر پہاڑ کے چوٹی سب سے اونچی ہوتی تو جیسے وہ سر بلند ہے ایسے جہاد بھی ہمارے دین میں نہائیت بلند اور بہت ہی زیادہ باعث سے عجر و ثواب عمل ہے یہ لیکن یہ دس دن ایسے بابرکت ہیں کہ ان میں کیا ہوا نیک عمل جہاد سے بھی بڑھتا ہے اس لئے ان دس دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے بہت تلاوت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بے انتہا بچنا چاہیے اور یاد الہی میں مشغور رہنا چاہیے اب چونکہ یہ دس دن بہت مبارک ہے تو اس لئے دوسری حدیث میں ان دس دنوں میں ذکر اللہ کا سر سے کرنے کی ترغیب ہے چنانچہ حد ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نزدیک اشرہ ذلہجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے نہ ان دونوں کے عمل سے نہ ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے لہذا تم ان دنوں میں قصرت سے تسبیح تحمید تکبیر کہا کرو تسبیح کے معنی آتے ہیں سبحان اللہ بھی عہد پہاڑ سے زیادہ ہے لا الہ اللہ کا ثوابی عہد پہاڑ سے کے غزن سے زیادہ ہے مجھے کہ پہاڑ کی کیا حق جاتا ہے اللہ کے نام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر تو کسی چیز میں بھی غزن نہیں ہے زمین و آسمان بھی کچھ نہیں ہے اس کے آئے ہیں اور پہاگی تو کیا حقیقت ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں کہ بندہ اگر اخلاص سے ان کلمات کو پڑھے تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے ایسی ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے کسی نے حد اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے سو غلام آزاد کی پھر فرمایت میں سو مرتبہ الحمدللہ پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے سو گھوڑے ماہ ساد و سامان کے جہاد کے لئے دے دی سو گھوڑے ماہ ساد و سامان کے جہاد کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں دے دی اور سو مرتبہ اللہ حق پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے سو اونٹ قربانی میں زبے کیا اور وہ خبول ہو گئے اللہ سو اونٹ اور فرمایا لا علیہ اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب اتنا ہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے یہ ثواب سے بھر جاتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے زمین سے لے کر آسمان تک کہ خلا کتنا بڑا ہے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب زمین سے آسمان سودہ اللہ اللہ پڑھنے سے ثواب سے بھر جاتا ہے تو یہ اتنا اونچا کلمہ ہیں بھئی تو چاروں کلمات کا یہ ثواب روزانہ ہیں دس جنوں کے ساتھ یہ ثباب خاص نہیں یہ اس کا عام ثباب ہے اس لئے ہمیں ساری زندگی ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنانے چاہیے کم سے کم تصویر فاطمی کی تو عادت ہمیں ضرور ہو جانی چاہیے تصویر فاطمی عام تو پر بھی وہ دو وقت میں پڑھی جاتی ہیں فجر میں پڑھتے ہیں اور اصل میں پڑھتے ہیں کیونکہ فجر کے بعد سنتیں نہیں ہیں اصل کے بعد بھی سنتیں نہیں ہیں مگر ہمیں پانچوں نمازوں میں اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں اور ان دنوں میں نے ارز کیا کہ سو سو دفعہ کر لو تو سو سو مرتبہ پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے تو یہ چار کلمات ہیں جن کی حضور نے اس حدیث میں ان دس دنوں کے اندر کسرت کرنے کی تلقین فرمائی ہے تو اب ہم اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور وہ تیاری پہلے سے ہوتی وقت کے وقت تو مشکل ہوتی ہے بھائی ٹیرین میں بیٹھنے کے لئے اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو پہلے سے ٹکٹ لوگے نہیں لوگے سیٹ بو کرائیں گے نہیں کرائیں گے تب تو آسان ہوگا سفر کرنا اور جب تینتیس نے لے گی آپ بھاگم بھاگ آپ اسٹیشن پر پہنچیں اور اب نہ ٹکٹ ملے نہ سیٹ ملے کیوں ہم نے این وقت پہ تیاری کیا اور ارادہ کیا سفر کا تو لٹک پٹک کا چلے گا گر پڑے تو گئے یہ کوئی تیاری تھوڑی ہے پہلے سے تیاری شروع تھی پہلے سے تیاری یہ ہے کہ ابھی سے ہی اس کا معمول بنانا شروع کر دیں ابھی سے سو سو مرتبہ ہن نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں پھر جب یہ مبارک دن راج شروع ہو تو پھر دو سو مرتبہ ہن نماز کے بعد تین سو مرتبہ جیسی جس کو فرصت ہو اور ابھی سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو پھر جب یہ دن آئیں گے تو پھر اور زیادہ توجہ و دھیان سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ایک عمل تو یہ ہو گیا بھئی کہ ان دس دنوں میں ذکر اللہ کا سر سے کرنا ہے اور یہ چار کلمات تمام اذکار کا سردار ہیں اور ان کی یہ بڑی فضیلت ہے جس کے ہم محتاج ہیں پڑھنا تسبیح کے معنی آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا تحلیل کے معنی آتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنے کو اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ 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 کہنے کو یہ چاروں کلمیں انتہائی مبارک کلمیں ہیں جن کا بڑا عجر اور بڑا ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوں گا انشاءاللہ تو ان دس دنوں میں اس حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کلمات کو قصرز سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو کیونکہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی راضی ہوتے ہیں اور بے اندازہ عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو یہ رات ہیں اور یہ دن یہ عبادت کے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنے کے ہیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے ہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع کرنے کے ہیں یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں تو جو ان کی قسرت کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کیاں محبوب ہو جائے گا اور اس کو ان کے پڑھنے کا سواب عظیم انشاء اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ جتنے کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے ان سب میں یہ چار کلمیں ان کے سردار ہیں یعنی باقی سارے کلمات ان کے نیچے ہیں یہ سب سے بالا ہیں سب سے اونچے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ نہیں ہے جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے یہی فضیلت کم نہیں ہے بہت بڑی فضیلت ہے لہذا ان دس دنوں میں خاص طور پر ہمیں ان چار کلمات کو کسر سے پڑھنا ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دن بھر میں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو پانچ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں جو نہیں پڑھتے ان کو اپابندی پڑھنی چاہیے مردوں کو پانچ نمازیں با جماعت ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحف میں پانچ نمازیں ادا کرنی چاہیے مردوں کو نماز نہ قضا کرنی چاہیے جماعت چھوڑنی چاہیے اور تم کو بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت کو ادا کرنے ہوتی ہیں تو ان نمازوں سے پہلے یا ان نمازوں کے بعد ہم ان کی کم از کم ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں مزید بہتر ہے کہ دو دو تسبیح پڑھ لیں اور بہتر ہے کہ تین تین تسبیح پڑھ لیں اور بہتر ہے کہ چار چار یا پانچ پانچ تسبیح پڑھ لیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آزان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر کہ مسجد میں حاضر ہو جائیں اور موقع ملے تو جماعت سے پہلے پڑھ لیں ورنہ جماعت کے بعد سنتوں نفلوں سے فارح ہو کر کے کم از کم ایک تسبیح ورنہ دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ تسبیح پڑھ لیں اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کلمات کی کسرت ہو جائے گی ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر وز زبان پر ان کلمات کو رکھیں کبھی سبحان اللہ ہی سبحان اللہ پڑھتے رہے کبھی الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہے کبھی اللہ اکبر اللہ پڑھتے رہے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور ایک تیسی صورت اور بھی جو ذرا اور زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے یہ کہ نمازوں کے بات تو